بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسپیکٹیو برزرین سسٹرز السلام علیکم ہم آرڈر ٢٠ی ون کر رہے ہیں اور اپلیکیشن فار ایگزیکوشن ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج آرڈر ٢٠ کا اگلا ہے اوچیکشن ٹو ایگزیکوشن اوچیکشن ٹو ایگزیکوشن اس کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا بڑا ایزی سا ہے چھوٹا سا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ آج جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ ہے اچھا یہ سب سے چھوٹا ہو گیا یعنی نیا آگیا ہے وہ کیا ہے ڈیپوزٹ آف ڈیکری ٹال امونٹ اچھا بار بار بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ جو ہے یہ لیکچرز کی ڈیٹیل ہے ہم نے پہلے اوبرویو دیکھا اس کے بعد دیکھا کہ کون ایکزیکوٹ کروا سکتا ہے کس کے خلاف اس کے بعد ایکزیکوٹنگ کورٹ کیا ہوتی ہے پھر ٹرانسفر ڈیکری کیسے ہوتی ہے اس کے بعد پھر ٹرração کیا ہوتا ہے اس کے بعد اپلیکیشن فر ایکزیکوٹن پر مارے چار لیکچر ہیں اور آج ہمارا سکریٹ لیکچر ہے اوپجیکشن کو ایکزیکوٹر پر ٹھیک ہے ویسے تو اوپجیکشن کے بارے میں اوپجیکشن جو آتی ہیں وہ سیکشن فورٹی سیمن کے تحت آتے ہیں جو ہمارا انشاءاللہ اب کمنگ لیکچر ہوگا لیکن فیلہا یہ بڑے بڑی انٹرسنگ پرمین آمینمینت ہے وہ دیکھیں. 23A Deposit of Debt Retirement An Objection An Objection An Objection An Objection By The Judgment Dector To The Execution Of Decree Shall Not Be Considered By The Court Unless In Case Unless In Case Of Decree For Payment Of Money He Either Deposit The Decretal Amount In Court Or Furnishes Security To The Satisfaction Of The Court For Its Payment And In Case Of Any Other Decree He Furnishes Security To The Satisfaction Of The Court For Due Performance Of The Decree Bہت کمال تھی Amendment ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک Execution Code نے Convert کی اور اس Execution کے اوپر کیا ہوا کہ Judgment کے against جو ہے وہ اس کو اگر ضرورت تھی تو سیکشن 22 کے تحت اس کو شوکاز کیا گیا وہ کوٹ میں آ گیا ہے اور وہ کہتا ہے میں اوبجیکشن پٹیشن اوبجیکشن داخل کرنا چاہتا ہوں عذرداری داخل کرنا چاہتا ہوں تو کوٹ اس کی عذرداری انٹرٹین نہیں کرے گی انلیس اگر وہ پیمنٹ اور منی کی ڈکری ہے تو یہاں اتنے پیسے پہلے جمع کروائے کوٹ میں یا پھر شوٹی دے سیکیورٹی کوٹ میں فرنش کرے کہ اگر کوٹ میری اوبجیکشن پٹیشن خارج کرتی ہے تو کل کو میں اس ڈکری کو سیٹسفائی کروں گا اور اگر وہ پیمنٹ کی ڈکری نہیں ہے تو پھر کوٹ اس کو پیسوں کا نہیں کہے گی بلکہ سیدھا سیدھا کس کا کہے گی اس کو شوٹی کا کہے گی فرنش کیورٹی کلاو بھی تم نہ ایک لوکل شوٹی دے دو کسی کی مول پروپٹی جو ہے اس کی ڈیٹیل دے دو کہ اگر تم اگر تم نہ ڈکری سیٹسفائی کی تو وہ جو بندہ تمہارے بھی حاف پہ آکے کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کی سیکیورٹی دیتا ہوں کہ یہ پیسے دے گا تو پھر کوٹ اس سے جو ہے وہ کیا کر لے گی رکبر کر لے گی اگر اس کے اوپر پوری طرح ایمپلیمنٹیشن ہو جائے تو ڈکری تو پھر ہر سورت سیٹسفائی ہو جائے کیوں کیونکہ کوٹ نے پہلے اس سے وہ شوٹی لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی کیا کرنی ہے وہ اس کی جو ہے وہ پرفارمنس کروانی ہے تو یہ بڑی زبردست امنٹ ہے آپ کوٹ میں بھی ریپلینٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئیسن بھی آ سکتا ہے کیا پروسیجر کیا ہے اگزیکوشن کا کہ اگر ججمنٹ ڈیکٹر آگیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کرنی ہے وہ جو شوٹی ہے اس کیوٹی ہے وہ کوٹ کے سامنے کیا کرنی ہے وہ کوٹ کے سامنے اس نے اسٹیبلش کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ مناسب سمجھے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کو اور ٹھینکیو سو مچ مجھے اپنی دعاوں میں اجاز رکھئے ازاد اللہ اللہ حافظ